سلام علیکم ناظرین میں ہمکمبر زیدی یوکیو پہ آپ میرا بیلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین کچھ عجیب و غریب خبریں سعودی عرب سے موصول ہو رہی ہیں امام کعبہ کی ایک فلم میں انٹری آخر کیوں کیا یہ واقعہ سچا ہے کیا واقعی امام کعبہ ایک فلم میں اپیر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کومنٹس دی ہیں وہ ہالی فرم جانا چاہتے ہیں اور یہ تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ کو اس پر یقین نہیں آرہا لیکن مجھ پر یقین کریں کیونکہ یہ باتیں سچی ہیں اور یہ باتیں سچی اس طرح سے ہیں کہ میں اس بلوگ میں نہ صرف آپ کو بکلپ دکھاؤں گا بلکہ یہ پروف کروں گا کہ امام کعبہ جو سابق امام کعبہ ہیں انہوں نے ایک فلم میں اپنا رول ادا کیا اور اس فلم میں رول ادا کرنے کے بعد انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کیا کہ وہ ہالی وڈ جانا چاہتے ہیں کیا وہ ہالی وڈ جا سکتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر لوگ ڈسکس کر لیں میں ان امام کعبہ کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پکچر بھی ڈسکلوز کر دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ اصل معاملہ اس حوالے سے کیا ہے اگر آپ نے میرے چیلل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ٹائم لی انفرمیشن پہنچ سکے بہت شکریہ آپ میری ویڈیو کے لیے وقت نکالتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں اپنے پیارا محبت کا اعزار کرتے ہیں میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں مختلف ٹرینڈنگ ایشوز پہ ہم ویڈیو کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے جو کریپ انفرمیشن ہے وہ آپ تک لازمی کو چاہی جا سکے سابق امام کعبہ ہے شیخ عادل بن سالم بن سعید القبانی یہ جو ہے کعبہ میں بہت عرصے تک وہاں پہ تلاوتک کلام پاک اور اس کے ساتھ جو نماز میں جو امام کے فرائز ہیں وہ سر انجام دیتے رہے ہیں اور انہوں نے خدبہ بھی دیا ہے حج کا اور شیخ عادل بن سالم بن سعید القبانی جو ہے اب وہ سعودی عرب کی ایک فلم میں ہمیں نظر آئے ہیں اور وہ سعودی عرب کی فلم کونسی ہے اس میں کیا رول ادا کیا ہے اور واقع کیا وہ خواہش منتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے وہ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں تو وہ اسے تھوڑا سا پروگریسیف ملک بنا رہے ہیں وہ اس طرف تھوڑا فوکس کریں کہ ہمیں جانا چاہیے فلم انڈسٹری کی طرف تھوڑا ویسٹ کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور خصوصاً ٹرمپ ایرا میں جو شیخ جب محمد بن سلمان تھے ان کی ٹرمپ سے ملکات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا پلان ہے کہ ہماری خواتین بھی اب جو ہے وہ برچٹ کے رول ادا کریں گے وہ فیشن انڈسٹری کو بھی ہم پرموٹ کریں گے اور ہم جو یہ آرٹس اینڈ فلم اور لیٹریچر ہے اس کے حوالے سے ہم بڑا کام کریں تو یہ اسی پلان کا ایک حصہ ہے سعودی عرب میں دو ہزار اکیس میں ناظرین کامبیٹ فیلڈ زون کی پرموشن کے لیے جو ہے ایک فلم بنائی گئی اور وہ جو سیزن ٹرنٹی 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 ون تھا اس کا اس فلم میں اس کی پرموشن کے لیے امام کعبہ کو چوز کیا گیا اور ان سے ایک کام کرایا گیا اس فلم کا رول دو منٹ اکتالیس سیکنڈ کا غالباً یہ کلپ ہے اور اس دو منٹ اکتالیس سیکنڈ کے کلپ میں جو ہے وہ فوجی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور امام کعبہ صاحب جو ہے وہ دور بین لے کے ان کا مظاہرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں امام کعبہ نے خود بھی ایک فوجی جرنل کا خلیہ اپنایا ہوئے ہیں اور دیس اپ ہوئے ہوئے ہیں فوجی جرنل کے حوالے سے اور ان کی پر کامراز فوکس ہیں بڑا ہی فلمی سین بنا کر اور وہ مانٹر کر رہے ہیں اور امام کعبہ کے اس کلپ کو سعودی فلم آتھارٹی جو ہے اس کے چیئرمین ترکی الشیخ انہوں نے جو ہے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ڈالا اور ٹوٹر اکاؤنٹ پر ڈالنے کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئے کہ امام کعبہ نے اپنا رول ادا کیا ہے ایک فلم میں اور اس فلم میں ان کے رول کے حوالے سے لوگ جو ہے آپ اس پر کرتیزم کریں اب آپ سوال مجھ سے کریں گے کہ اس حوالے سے پتہ کیسے لگا کہ امام کعبہ نے یہ فلم میں رول ادا کیا ہے تو ایک اپیرنس تھی فلم کی پرموشنل اپیرنس جس میں تمام فوٹبال سٹارز اور وہاں کے جو فلم سٹارز ہیں وہ جوان ہوئے تھے اور ان کے درمیان امام کعبہ کھڑی تھے تو لوگوں نے اس میں کوشش کی کہ امام کعبہ سے بات کی جائے اور لوگ بڑے حیران بھی ہوئے تھے یہ تو امام کعبہ رہے ہیں یہ کہاں پہ اس فلم فیسٹیول اور اس کے پرموشن کے حوالے سے مشہور ہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہوئے تو پتہ یہ لگا کہ جب وہ فلم آثورٹی کے جو جیرمین ہیں انہوں نے ترک الشیخ نے یہ ویڈیو پوسٹ کی اس پر امام کعبہ نے اس کو ٹیک کر کے اس پر اپنا کومنٹ دیا کیا میں ہالی وڈ میں جا کر کام کر سکتا ہوں آگے سے لکھا ہا ہا تو یہ امام کعبہ کے اس رویے پہ لوگ ان کو کرٹسائز کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں نظر آرہے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے آپ کیا کام کرتے تھے اور کس کام پر آگے ہیں لیکن امام کعبہ جو ہیں شیخ عادل صاحب وہ اپنے اس رول سے بہت مطمئن ہے ان کا اس حوالے سے انٹرویو آیا اور وہ کہتے ہیں سعودیہ میں فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ رول ادا کی ہے اور اس رول ادا کرنے کے بعد جس طرح سے دیکھا ہے انہوں نے کہا میری اپیرنس بہت کم ہے میری بہت زیادہ اپیرنس نہیں ہے لیکن اس چھوٹے سے حصے میں اپیرنس جو کم ہے تو میں نے اپنے کانسنٹ کے ساتھ یہ رول ادا کیا لیکن چونکہ ناظرین وہ امام کعبہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے یہاں اور ہمارے ریلیجن میں ایک بڑی پریبلیج پوزیشن ہے کہ جو اس شخص کعبے کا امام ہو یعنی کعبے کو ہولڈ آن کر رہا ہو اس کے پیچھے لوگ کتنے زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہو جمعہ کے خطبے دیتا ہو اس کے علاوہ تقریب کرتا ہو حج کا خطبہ دیتا ہو تو اس کے لیے فلم انڈرسی میں آکے اس طرح سے رول پلے کرنا لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے اور لوگ اس پر کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے اور اس کام کی وجہ سے آپ بہت سارے لوگوں کی دل آزائی کریں لیکن امام کعبہ صاحب اس پر خوش ہیں اور امام کعبہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے چوز کیا اور میں تو ہالی وڈ میں بھی کام کر سکتا ہوں تو یہ اپ ڈیٹس تھی ناظرین امام کعبہ کے حوالے سے کہ وہ ہالی وڈ میں بھی کام کرنے کو تیار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی اگری دیسٹینیشن جو ہے وہ سعودی فلم نہیں ہے وہ ہالی وڈ ہے ان کی اگری دیسٹینیشن اور وہ ہالی وڈ میں اگر کسی بھی مووی میں ان کو کاشٹ کیا گیا ان کو آفر دی گی تو وہ ضرور کام کریں گے سعودیہ بہت ورکاوٹ کر رہے ہیں اور سعودیہ یہ چار ہے کہ جو ایک کنزرویٹیو مائنڈ سیٹ تھا سعودیہ کا اس سے نکل کر ایک لبرل مائنڈ سیٹ اپنے آپ کا سعودیہ جو ہے وہ ایک دنیا میں شوق کریں بکوز وہاں پہ ریلیجیس ہالی سائٹس ہیں تو سعودیہ کو کنزرویٹیو مسلم ریلیجیس کانٹری لیکن اب محمد بن سلمان کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے جس طرح سے دنیا ترقی کر رہی ہے مختلف منازل تائک کر رہی ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کنگڈم شپ پہ کرٹیسائز کرتے نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کنگڈم سسٹم کے حوالے سے کچھ ڈیسیجن لیے ہیں اور وہ ڈیسیجن اس وجہ سے لیے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سا آگے موڈرن آئیس کیا جائے جو یہ شاہی نظام ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائے جائے اور لوگوں کو جو ایک کنسنٹویٹیف مائنڈ سیٹ ہے جو ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے اس سے نکال کر تھوڑا پروگرسیو مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے جائے جائے اسی وجہ سے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیشن شوز بھی ہو رہے ہیں فلمیں بھی بن رہی ہیں اور اس فلموں میں اہل کردار امام کعبہ جیسے بھی ہمیں نظر آرہے ہیں تاکہ اس فلم کو پرموٹ پرموشن مل سکے اور یہ ایک پبلیسٹی سٹنٹ بھی ہوتا ہے جب امام کعبہ اس فلم میں اپیر ہوں گیا ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ وہ فلم دیکھیں چاہے وہ اسے کریسائز کریں چاہے اس کی وہ تعریف کریں لیکن اس طرح سے ان کی فلم انڈسٹری ایک طرح سے پرموٹ ہوتی نظر آرہی ہے تو اس کے پیچھے مائنڈ سٹنٹ کیا ہے کہ سعودیہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ریلیجیس جو ٹاگ لین اس سے نکال کے دنیا میں ایک پروگریسیف ملک کے طور پر اپیر ہو اور اٹلیس محمد بن سلیمان کو ایز اگلوپل لیڈر لوگ کنسیڈر کرنے لگے تو یہ مائنڈ سٹ ہے جس کے تحت تمام کام کیا ہے امام کعبہ کو ہم بہت بیسٹ آف لگ کہتے ہیں اگر وہ ہولیورڈ میں جاتے ہیں کوئی فلم آئی تو اس پر بھی ہم ضرور ویلوگ کریں گے لیکن لوگوں کے دل بڑے پوٹے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں امام کعبہ صاحب